موسیقی اسلام علیکم میں ہوں ریحان تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں دس تک سب سے پہلے ذکر دس تک یوں سٹوریز کا جن پہ آج دیں گے دس تک پاکستان میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز وزیر آزم کا ٹائگر فورس بنانے کا اعلان کیا تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات کی تیاری کر رہی ہے کیا ٹائگر فورس ایک ڈیزاسٹر ثابت ہوگی اور وزیر آزم کی پریس بریفنگز میں صحافی جانے کو کیوں تیار نہیں ہے صحافیوں کے کیا تحفظات ہیں اس پر بھی آج کی پرگرام میں بات کریں گے کورونا وائرس کی مقامی کیسز کی تعداد میں اضافہ کیا صرف لوکڈاؤن ہی وائرس سے بچاؤ کا ذریعہ ہے یا اس سے ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا کیا جنوبی کوریا کا ٹیسٹنگ موڈل قابل اعتبار نہیں ہے ڈانر ٹرم کو امریکہ میں بڑی تباہی کا خدشہ کیوں ہے یہ سوال بھی آج کی پرگرام میں اٹھائیں گے اور پھر بھارتی تاجروں نے عوام کے لیے خزانے کی مو کھول دیئے پاکستانی تاجر تزبزب کا شکار کیوں کیا پاکستانی تاجروں کو حکومت پر اعتبار نہیں ہے ملک بھر میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن میرے پاکستانیوں آپ نے ایک گھبرانہ نہیں ہے کیونکہ میرے ریاست محترم وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان نے قوم سے خطاب کیا ہے اور اپنے قوم سے خطاب میں انہوں نے کورونا وائرس پر کابو پانے کے لیے دو فارمولے بتا دیئے ہیں ایک ایسی حکمت عملی وضع کی ہے جس کے ذریعے سے کورونا وائرس پر کابو پایا جا سکتا ہے وزیراعظم پاکستان کہتے ہیں کہ پہلا نسخہ جذبہ ایمانی ہے ہم اپنے ایمان کی طاقت سے اس وائرس پر کابو پائیں گے جبکہ دوسرا بڑا فارمولا جو وزیراعظم پاکستان نے بتایا ہے وہ قوم کی 65 فیصد نوجوان ہیں وزیراعظم کا یہ کہنا ہے کہ ہم ٹائگر فورس مطارف کرانے جا رہے ہیں اور یہ ٹائگر فورس وہ کام کرے گی جو اس وقت کی ضرورت ہے یعنی وہ علاقے جو لوک ڈاؤن میں ہیں جہاں پر لوگوں کو راشن نہیں پہنچ رہا ہے کھانا پینا مہیا کرنے کے لیے ٹائگر فورس موجود ہوگی جو نہ صرف لوگوں کو یہ بتائے گی کہ سیلف کارنٹائن کیا ہے کارنٹائن کیسے کیا جاتا ہے بلکہ انہیں راشن بھی مہیا کرے گی وزیراعظم پاکستان نے آج جب قوم سے خطاب شروع کیا تو سب سے پہلے انہوں نے ترقیافتہ ممالک کی مثال دی انہوں نے امریکہ کی مثال دی اور ساتھی ساتھ وہان کی مثال دی کہ وہان کی کامیابی کا اور سب سے بڑا نتیجہ کس صورت میں نکلا ہے انہوں نے وہاں پر لوگ ڈاؤن کیا وہان کی تقریباً دو کروڑ کی آبادی کو محصور رکھا لیکن چین ایسا کر سکتا تھا کیونکہ چین کی معیشت ایسا کرنے کی اجازت دیتی ہے ساتھی ساتھ انہوں نے جنوبی ایشیا ممالک کی مثال بھی دی اور سب سے پہلی سب سے بنیادی مثال انہوں نے ہمساہ ملک بھارت کی دی انہوں نے کہنا تھا کہ بھارت نے پورے ملک کو لوک ڈاؤن کیا ایک کرفیو لگایا لیکن اس کے بعد وزیراعظم کو خود آ کر نریندر موڈی کو خود آ کر مافی مانگنا پڑی قوم سے کیونکہ صورتحال بلکل بس سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے اس وقت نریندر موڈی کے لیے بھی مسئلہ بنا ہوا ہے کیونکہ وہ لوک ڈاؤن ایسا ہو گیا ہے جو نہ اگلا جا رہا ہے اور نہ نگلا جا رہا ہے اگر لوک ڈاؤن ختم کرتے ہیں تو کرونا وائرس بڑے پیمانے پر پھیل سکتا ہے اگر لوک ڈاؤن نہیں اٹھاتے ہیں تو ایسے میں وہاں پر غرپت بڑے گی بے روزگاری بڑے گی لوگوں تک اناج نہیں پہنچے گا بارکہ وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان آج خطاب میں کیا کہہ رہے تھے اس کی ایک جھلک آپ کو دکھا کرونا کی ریلیف کے لیے ٹائگرز فورس میں اناؤنس کر رہا ہوں یہ جو ٹائگر فورس ہے کرونا ریلیف ٹائگرز یہ وہ نوجوانوں کی فورس ہوگی جو انشاءاللہ وہ جو ہماری کمیاں ہیں وہ پوری کرے گی ہماری فوج کے ساتھ ملکے ہماری ایڈمیسٹریشن کے ساتھ ملکے یہ وہ فورس ہوگی اس کا کام یہ ہوگا کہ ان علاقوں کے اندر جن کو ہمیں لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا یہ وہ لوگوں کے جو وہاں کھانا پینا پچائیں گے بنیادی ضروریات کی چیزیں پچائیں گے یہ وہ لوگوں کے جو لوگوں کو بتائیں گے کہ سیلف کورنٹین کیا ہوتی ہے اب اس وقت جاں ملک بھر میں لوگ ڈاؤن ہے حکومت شہریوں کو سوشل ڈسٹنسگ پر پابندی کا کہہ رہی ہے ایک دوسرے سے ملنے پر ملنے پر پابندی آئید ہے اس کے باوجود ملک بھر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے آج موشریس ہے ڈاکٹر زفر مرزا نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا وائرس کے کیسز کی تفصیلات سے آگا کیا اس وقت بتا رہے ہیں آداد و شمار کیا بتاتے ہیں کتنے کنفرم کیسز ہیں کتنے سسپیکٹس ہیں زفر مرزا سے سنکھا ہے 24 گھنٹے کے اندر جو کنفرم کیسز ہوئے لیبارٹری ٹیسٹ کے نتیجے میں ان کی تعداد اس سے پچھلے گزرے ہوئے 24 گھنٹے کی نسبت کم ہے وہ یہ ہے کہ ازاد جمہور کشمیر میں یہ تعداد بڑھ کے چھے ہو گئی ہے بلوچستان میں 144 گلگت بلتستان میں 128 اسلام آباد میں اقاون کے پی میں پنجاب میں سب سے زیادہ تقریباً 600 کے قریب کیسز ہیں 593 اور سن میں 508 اب وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اعلانات تو کر دیئے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان اعلانات پر عمل درابط کب ہوگا ایکزیکیوشن کیسے ہوگی کیا باقی دعوے کی طرح یہ دعوے بھی فقط دعوے ہی رہیں گے وزیراعظم نے کرونا وائرس کی وبائی صورتحال سے ٹائگر فورس بنانے کا اعلان بھی کر رکھا ہے میرے ریاست کیے ٹائگر فورس گلی عوام میں امداد تقسیم کرے گی جیسا کہ وزیراعظم پاکستان نے بتایا اب کئی حلقوں میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا یہ ٹائگر فورس پی ٹی آئی کی یوتھ ونگ تو نہیں ہے جیہاں یہ وہی یوتھ ونگ جس پر الزامات ہے کہ وہ سیاسی مخالفین کی عزتیں اچھال لے کے ماہر ہیں سوشل میڈیا کے او میڈیا کے اوپر جس طرح سے عزتیں اچھالی جاتی ہیں اس حوالے سے بھی تنقید کی جاتی ہیں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا تحریک انصاف اس یوتھ فورس کے ذریعے اپنے بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہیں کیا حکومتی امداد کو تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کے لیے استعمال کرے گی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں لیکن یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کئی سیڈئر صحافی اور تجزیہ کار وزیراعظم کی جانب سے منقضہ پریس بریفنگز میں جانے سے گریزہ کیوں ہیں آج بھی وزیراعظم پاکستان نے قوم سے خطاب کیا ہے آج اس طرح کی پریس بریفنگز نہیں تھی یقیناً صحافی سوشل میڈیا پر انصاف ٹائگرز کی جانب سے دی جانے والی گالیوں کے بریفنگز جانے سے گریزہ ہے اور اس سے پہلے بھی ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے متعدد صحافیوں کو اپروچ کیا جاتا ہے لیکن صحافی رگرٹ کر رہے ہیں جانا نہیں چاہتے کیونکہ جب وہ سوال اٹھاتے ہیں تو انہیں سوشل میڈیا پر ٹائگر فورس کی جانب سے ہی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے عزتیں اچھالی جاتی ہیں گالم گلوچ کی جاتی ہے سینئر سیاستدان سابق چیئرمنٹ سینٹ رضا ربانی نے ٹائگر فورس کو ایک دو ایک ڈیزاسٹر قرار دیا ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ وفاقی حکومت کرونا ٹائگر فورس بنانے سے گریز کرے ایسا نہیں کرنا چاہیے رضا ربانی کے مطابق کرونا ٹائگر فورس کرونا کے خلاف قومی کوششوں کو سیاسی بنا دے گی انہوں نے ریلیف پیکج کی منظوری اور اس کے طریقہ کار پر بھی بہت سارے سوالات اٹھائیں یہاں کئی سوالات جنم لے رہے ہیں وزیراعظم کی ٹائگر فورس کیا واقعی پی ٹی آئی کی یوتوگ ہے ریسکی اور ریلیف کے کئی ادارے ہونے کے باوجود ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اس ٹائگر فورس بنانے کی کیا تحریک انصاف انتخابات کی تیاری کر رہی ہے سوال یہ بھی ہے کہ صحافی وزیراعظم کی پریس بریفنگز میں جانے سے گریزہ کیوں ہیں کیوں قطرہ رہے ہیں تمام طرح سوالات کا جواب جانیں گے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ڈاکٹر آوین لیاقت حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے سب سے پہلے تو ایک شیر میرے پردہ فکر سے ٹکرا رہا ہے کہ کفل باندھے ہیں میرے لپے تیرے بندوں نے جرم یہ ہے کہ صداقت کا طلبگار ہوں میں آج صورتحال یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان کی پریس بریفنگ میں جانے کو کوئی صحافی تیار نہیں ہے جس سے بات کی جاتی ہے وہ ریفیوز کر رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی سوال اٹھاتا ہے تو اس کے بعد میٹی آئے کے ٹائگرز سوشل میڈیا پر اس کی خوب درگت بنا ڈالتے ہیں اتنی عدب برداشت کیوں ہے ڈالت ساب بہت بہت شکریہ میرے پیارے بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ عدب کرنا چاہتا ہوں کہ ان گمہات میں بھی آپ لوگ تمام صحافی آپ کی بات نہیں کر رہا تمام صحافی بالخصوص آپ 24 چینل 92 چینل جینن جیو اے آر وائے ایکسپریس جتنے چینلز ہیں ان میں جتنے صحافی کام کر رہے ہیں میں ان سب کو سلام پیش کر چاہوں اب آپ کی جو سوال کی بات ہے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سوال کرنا اور سوال کا جواب معلوم کرنا یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور اگر کوئی ریاست پاکستان میں صحافت کا فریضہ انجام دے رہا ہے اور وہ لوگوں تک سچ پہنچانی کوشش کر رہا ہے تو یہ اس کا بھی بنیادی حق ہے آپ بات کر رہے ہیں گالی گلوش بریگیٹ کی بڑا صحیح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا وہ تو ہمیں نہیں چھوڑ لی تو اوروں کا کیا کہنا ہمیں نہیں چھوڑتے ہو لو ہم نے ادم برداشت کو معاشرے میں انجیکٹ کر دیا ہے حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو وزیراعظم پاکستان سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وزیراعظم پاکستان سے کوئی سوال کیا گیا ہو اور انہوں نے جواب نہ دیا ہو میں خود کبھی تنقید کرتا ہوں وہ مجھے پیار سے کہتے ہیں آمیر یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے لیکن اس کے بعد جب لوگ جو شروع ہوتے ہیں اور جو لوگ صاحب ہمارے پڑے سینئر صاحب ہیں کلاس صاحب ہو گئے بٹی صاحب ہو گئے مالک صاحب ہو گئے دیگر لوگ ہو گئے اب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ جب یہ سب کرتے ہیں تو پھر آنے والا دور میں آپ کو بتاؤں آنے والا دور جو ہوتا ہے کسی کو بھی نہیں بتا آج اللہ تعالی نے ہمیں ہمارے سر پر اقتدار کی ہمہ بٹھائی ہے کل یہ اقتدار کی ہمہ ہمارے سر پر ہو یا نہ ہو پھر آپ ہوں گے پھر ہمیں آپ سے ہی بات کرنی ہے پھر آپ صحافی ہیں پھر آپ ہی لوگ ہیں پھر ہم کس مو سے ان سے بات کریں گے تو میں تمام اپنے سوشل میڈیا پر جو متحرک لوگ ہیں میں ان کو ٹائگرز نہیں کہتا ٹائگرز دوسرے ہیں ٹائگرز وہ ہیں جو خان کا ساتھ دے رہے ہیں ٹائگرز وہ ہیں جو خان کے نظریہ اور فکر پر کام کر رہے ہیں جو لوگ بھی سوائے یہ گالم گلوچ کر رہے ہیں میں ان سے ہاتھ جڑ گزارش کرتا ہوں اگر تمہیں خوف خدا نہیں باقی بچا یہ عجیب و غریب بات ہے کہ خوف خدا جب ختم ہو جائے تو موت کا خوف آ جاتا ہے تو اگر تمہیں خوف خدا نہیں ہے تو کرونا کے خوف سہی کم از کم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو روک لو پتہ نہیں یہ وبا یہ بیماری کس کا در پوچھ لے کس کا گھر پوچھ لے کس کی گھر آ جائے مدد کرو یار بس مدد کرو لوگوں کے خدمت کرو لوگوں سے پیار کرو گھروں میں جاؤ راشن تقسیم کرو سادات کی خدمت کرو اور اپنے گھروں میں کام کرنے والی ماسیوں کو تنخد دو جن کو تم ماسی کہتے ہو بالکل دیسلوڑہ میں اس طرف ہی آتا ہوں ہم نے ہماریوں نے خالائق سکاتی تھی کہ کوئی پریس بریسنگ ہوتی ہے یا کوئی سوال اٹھاتا ہے یا کوئی تنقید کرتا ہے یقیناً صحافی کا یہ تو حق ہے کہ وہ تنقید کر سکتا ہے جو چیز پسند نہیں آتی ہے یقیناً اس سے خلاف بھی ہو سکتا ہے جو پسند ہوتی ہے اس کو یقیناً اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے جو ٹھیک ہے اس کی ستائش بھی ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جس طرح کی ٹرینڈز اس کے بعد بنائے جاتے ہیں کریئٹ کیے جاتے ہیں فیبریکیٹ ہوتے ہیں وہ شاید میں یہاں پر بتا بھی نہیں سکتا کہ وہ جس طرح کی جملے استعمال کیا جاتے ہیں یا جو الفاظ ہوتے ہیں آپ یہ کہہ رہے کہ خان صاحب تو بڑے تحمل سے سوال سنتے ہیں تو پھر یہ جو گالم گلوچ برگیڈ آپ کہہ رہے ہیں ہماری نوٹس میں تو یقین ہے وہ ٹائگر فورس ہے انسٹرکشنز کون دیتا ہے ان کو ہدایات کون جاری کرتا ہے کہ یہ ٹرینڈز کیسے بنائے جاتے ہیں اس کے لیے میں خود انسپیکٹر جمشید بنا ہوں محمود فاروق فرزانہ مجھے مل جائے تو میں انسپیکٹر جمشید سیریز آتی تھی اشتیاق حیمد صاحب کی تو میں خود بنا ہوں تلاش کرنے کے لیے یہ لوگ کون ہیں کیونکہ یہ تو اپنے ایم این ایس کو نہیں چھوڑ لیں تو اس میں مجھے تلاش کرنا پڑے گا لیکن جو آپ نے جس طرح توجہ دلائی ہے مجھے اچھی طرح یہ آجے میں پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کا ممبر دی بنائے میں دو ہزار دو میں بھی رہا ہوں اور میں وفاقی وزیر بھی رہ چکا ہوں میں آپ کو بتاؤں ہم نے پیپرز پارٹی یعنی دو نائنٹین نائنٹی سیون میں اخبار نکالتا تھا میں اور وہ اخبار تھا پرچم ہم نے اتنا کچھ پیپرز پارٹی کو لکھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے یا مطلب ایک اخلاق کے دائرے میں رہتے ہیں ہمیں کبھی یعنی اور اس سے پہلے دو ہزار آٹھ کے زمانے میں بھی عاصف علی زرداری صاحب کی حکومت کو ہم نے اتنی تنخیط کا نشانہ بنایا ہمیں تو کبھی گانیاں نہیں پڑی ہمیں تو کبھی برا بھلا نہیں کہا گیا یہ ضرور ہوتا تھا کہ اخبارات کے ایڈ بن ہو گئے بہت زیادہ یہ گرمنٹ کرتی تھی لیکن اب تو گالن گلوچ اس طرح ہو گئی ہے میرے بھائی آپ بات کرنا آپ کیلئے مشکل ہے کچھ کچھ کہنا آپ کیلئے مشکل ہے کوئی بات آپ نہیں کر سکتے اگر کوئی مشورہ دینا چاہے وہ نہیں حرد دے سکتے یہ کجیب محول بن چکا ہے میں خود اس حبس اور گھٹن زیادہ محول میں کیسے جی رہا ہوں یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن امید ہے ایک امید یہ ہے کہ سب چیزیں بہتر ہوں گی اس وقت سب کو فکر پاکستان کی کرنی ہے اس وقت سب کو فکر ہمیں ملکی کرنی ہے یہ کرونا وبا جو پھیلی ہوئے اس کے لیے کرنی ہے لہٰذا میں پھر ہی ریکوئیس کروں گا جو آپ کہہ رہے ہیں سب سے کروں گا کہ بھئی اپنے کی بورٹ پر اس پیج باہر پر لکھا ہوتا ہے فاصلہ تو میں ان سے گزائج کروں گا گالیوں سے فاصلہ رکھیں اور فاصلے کی تحت کام کریں سوشل میڈیا پر جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ خان صاحب کی ٹائگر فورس نہیں ہے کیونکہ خان صاحب کے ٹائگرز تو وہ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ وہی ٹائگرز ہیں جن کا اعلان خان صاحب کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ راشن بیکس پہنچائیں گے اور یہ جا کر سوشل ورک بھی کریں گے اور ایسی مشکل کی گھڑی میں جن لوگوں کو جن کی مزدوری نہیں ہو رہی ہے دہاری نہیں لگ رہی ہے ان تک جا کے شہر خورنوش پہنچا کر آئیں گے بلکل ٹھیک بات ہے اب بات یہ ہے کہ کیا یہ کام صرف خان صاحب کے ٹائگرز ہی کریں گے یہ کو پولٹیکل ونگ ہی کرے گا کیا خان صاحب کسی بلدیاتی انتخاب کی تیاری کر رہے ہیں جس میں ٹائگرز کو یہ ٹاسک سوپے جائیں گے میں آپ کو بتاؤں بہت امپورٹن سوال ہے بہت امپورٹن سوال ہے بہت امپورٹن سوال ہے دیکھیں میں آپ کو باہت بتاؤں یہ خان صاحب کا ایک بہت خوبصورت نظریہ ہے کہ ان کے ٹائگرز آئیں گے لیکن اس وقت جو کام کر رہے ہیں اس وقت کام کر رہے ہیں وہ ڈاکٹرز وہ پیرامیڈیکل سٹاف وہ گراؤنڈ پر موجود آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے نا گراؤنڈ پر دیکھ رہے ہوں گے نظر تو آ رہا ہوں گا میں آپ کو میں سے یہ نظر آ رہا ہوں آپ کو کیونکہ یہ میرا کراچی شہر میرا پرانا الگ ہے بھائی ہے میری تربیت ہوئی بھی ہے میں یہ کام کرتا ہوں ہر امینے ایم پی آپ کو نظر نہیں آئے گا کچھ ایمینے ایم پی ایز ہیں جو کام کر رہے ہیں یہ پیرامیڈیکل سٹاف فوجی جوان اب پولیس رینجرز یہ پولیس والے دوپیر میں کھڑے ہوتے ہیں میں کل ان کے لیے بریانی پکا کے لے کی گیا ان کو میں نے کھلائی ہے رینجرز کے حلکاروں کو تو اصل تو فورس یہ ہے اور آپ کو اور بات بتاؤں کہ ہنگاوی حال ہم لوگ جب ان سی سی کرتے تھے میں آپ بھی نے بھی کی ہوگی کالیج کے زمانے میں نیشنل کیڈٹ کارپس کا ایک کورس ہوتا تھا اس کے ہمیں ٹو ٹو پرسنڈ نمبر ملتے تھے ہم نے جب وہ ان سی سی کی تو ہمیں پتہ چلا کہ فوج کی ایک ہنگامی حالت ہوتی ہے ایک حالت امن ہوتی ہے اس وقت ہنگامی حالت میں بھی جو فوج کام کر رہی ہے اور حالت امن میں بھی کرتی ہے فوج اس وقت آگے حراول دستہ جو ہے ان کا سارا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آرمی نے سمالا ہوئے آرمی کے لوگ سارے باہر نکلے ہوئے اس کو بڑا سپیسیفک کیا گیا ہے ٹائگر فورس تک یہ تو پھر معذرت کے ساتھ بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا خان صاحب کے لیے جس طرح سے اس کو ایکزیکیوٹ کیا جا رہا ہے ہمارا تاثر یہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں مجھے تو ابھی پتہ بھی نہیں نہ ٹائگر فورس کا پتہ ہے نہ مجھے تو ابھی ایک ہی فورس کا پتہ ہے وہ پاکستان آرمی فورس ایک ہی ہے جو کام کر رہی ہے میں ایک ہی فورس جانتا ہوں میں کسی جہیش کو کسی لشکر کو کسی چیز کو نہیں مانتا میری لئے ایک ہی فورس ہے اور وہ فورس ہے پاک آرمی اور میری فورس ہے پولس میری فورس ہے رینجرز یہ فورس ہیں یہ لوگ کام کر رہے ہیں باقی رزاکارulہ جہ ڈی سی کے رزاکار لکھ لے ہوئے سیلانی کے رزاکار لکھ لے ہوئے ایدھی کے رزاکار لکھ لے ہوئے آمر لہا خدثین کے ایم سaf محمدہ سلطانہ فاؤنڈیشن کے رزاکار نکلے ہوئے ہیں رزاکار سب کے ہوتے ہیں تو یہ ان کے بھی رزاکار نکلے ہوں گے تو یہ اپنا چپچاپ کام کرنے والے لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کو کرنا ہے اب ایک تنظیم کا میں نام نہیں لے سکتا لیکن اس تنظیم نے اپنے آپ کو پاکستان کی خاطر اپنا نام چھپایا ہے آپ سمجھ دے رہوں گے وہ بھی کام کر رہے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں وہ بھی لگے میں تو میرا خیال سے ساری فورسز ہیں تو عمران خان صاحب ہمارے وزیراعظم ان کی فورس بھی آ جائے تو اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آمیل آکت حسینؑ آپ کا ڈاکٹر آمیل آکت حسینؑ ہر ساتھ موجود تھے گفتہ کو آپ نے سنی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان کرونا وائرس کو مزید پھلنے سے کیسے روک سکتا ہے کیا مصمت سٹریٹیجی ہو سکتیز پر بات ہوگی اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ پاکستان میں آج کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے گو کہ یہ تعداد گزشتہ 24 گھنٹوں کے نسبت کم تھی لیکن سب سے خطرناک پہلو جو ان کیسز کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کیسز میں 29 فیصد تعداد مقامی کیسز کی تھی یعنی لوکل ٹرانس میشنز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے معاونی خصوصی برائس ہے ڈاکٹر زفر مرزا کب یہی کہنا تھا کہ اس وقت لوکلی ٹرانس میٹڈ کیسز کی شرع 29 فیصد ہے جو بتدریج بڑھ رہی ہے وہ کیا کہہ رہے تھے اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہے لوکل جو ٹرانس میشن ہے وہ 29 فیصد یہ بتدریج بڑھ رہی ہے پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو کنفرمڈ کیسز ہوئے لیبارٹری ٹیسٹ کے نتیجے میں ان کی تعداد 99 ہیں سو پچھلے 24 گھنٹے میں 99 کنفرمڈ کیسز جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں اس وقت قوم کے ذہنوں میں کئی سوالات جنم لے رہے ہیں کیا لوکڈاؤن کے بعد زندگی معمول پر آ جائے گی کیا دو سے تین ہفتے کا لوکڈاؤن کافی ہوگا کیا لوکڈاؤن ہی کرونا وائرس کے خاتمے کا ذریعہ ہے کیا اس سے کرونا وائرس کا جو خطرہ ہے بڑھتا ہوا خطرہ ہے وہ تھم سکے گا لوکڈاؤن کے باوجود مقامی کیسز کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے سب سے اہم سوال یہ ہے امریکی سجر ڈانلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز پر تشویش کا اظہار کیا ہے انہوں نے بھی لوکڈاؤن کی مدد 12 اپریل سے بڑھا کر 30 اپریل کر دی ہے انہوں نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ ملک میں کرونا وائرس کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر سکتی ہے اگر انہوں نے اس سے کم پر روک لیا تو یقین ان ایک بڑی کامیابی ہوگی ڈانلڈ ٹرمپ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اس کی ایک چلک بھی دیکھ لیجئے wants کم if the Hello but the decision to prolong not prolonged but to extend this mitigation process until the end of moon i remember was a wise and prudent decision no that was aspirational we had a an aspiration of اب یقیناً امریکی سطر کے اس بیان سے پاکستانی عوام کو کئی سوالوں کا جواب مل جائے گا جس تعداد سے مقامی کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے محسوس ہو رہا ہے تاثر یہ ہے کہ پاکستان کو بھی لوکڈاؤن کا دورانیاں بڑھانا پڑ سکتا ہے لیکن سوال پھر اٹھتا ہے کہ کیا لوکڈاؤن ہی اس وائرس سے کابو پانے کا ذریعہ ہو سکتا ہے محض لوکڈاؤن ہی نتیجہ خیز ثابت ہوگا یقیناً نہیں بلکہ اس کے لیے بڑے پیمانے پر ٹیسٹ کرانا لازمی ہوں گے ٹیسٹ ٹیسٹ اور ٹیسٹ کی پالیسی پر عمل پیرا ہونا پڑے گا بظایر سہتمن نظر آنے والا مریض بھی کرونا سے متاثر ہو سکتا ہے اس لیے آپ افراد کی ٹیسٹنگ بھی ضروری ہے کیونکہ ہم نے کچھ رپورٹس ایسے دیکھے ہیں جس پہ سعید غنی کی ٹیسٹ رپورٹ بھی ہے جو پاسٹیب آیا ہے انہیں کوئی سمٹم نہیں تھا اس کے لیے سوال یہ ہے کہ کیا ہم جنوبی کوریا کا موڈل اپنا سکتے ہیں جسے سکسس موڈل کہا جا رہا ہے جنوبی کوریا کا موڈل کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے اب جنوبی کوریا نے بڑے پیمانے پر ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈرائیو تھروز بنائے جہاں پر لوگ آتے تھے ان کے ٹیسٹ سامپلز لیے جاتے تھے ان کے کردینسلز نوٹ کیے جاتے ہیں موبائل نمبر کے اوپر چند گھنٹوں کے بعد انہیں ایک میسج پہنچ جاتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ پوزٹیو ہے یا نیگٹیو ہے اگر ٹیسٹ پوزٹیو آتا ہے تو اس کے بعد خود ان سے رابطہ کر کے انہیں آئیسولیشن سینٹرز میں جانے کا کہا جاتا ہے یا پھر سیلف آئیسولیشن کی ترہیب دی جاتی ہے اسی طرح کانٹیکس کی ٹریسنگ کامل شروع ہو جاتا ہے یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے مگر اسے ناممکن نہیں سمجھا جا سکتا اس حوالے سے انتظار کی نہیں بلکہ فوری فیصلے کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ WHO کے مطابق وائرس کو پھیلاؤ سے روکنے کے لیے رفتار بہت زیادہ ضروری ہے سپیڈ، سپیڈ اور سپیڈ یہ WHO کا وقت اس وقت میں کہہ رہا تھا جس وقت وہ وہان پہنچے وہان کا سکسرس ریٹ انہوں نے دیکھا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ وہان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فوری طور پر فیصلے کیے اور فوری طور پر فیصلے کرنے کی وجہ سے ہی وہ اس وائرس کو مزید پھیلاؤ سے روک پائے WHO کا وقت وہان پہنچ کر کیا کہہ رہا تھا اس کی ایک جلک آپ کو دکھاتا ہے آپ صرف سوچنے کی ضرورت نہیں ہے صرف لمبی لمبی میٹنگز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے یہ ٹیسٹ کیسے ہوں گے مریضوں میں وائرس کی تشخیص کیسے ہو پائے گی ان سوالوں کا جواب جاننے کی ضرورت ہے اس کا جواب جاننے کے لیے جب حکومتی ہیلپ لائن ڈبل وان ڈبل سکس پر کال کی تو وہاں سے جواب ملا کہ جس فرد میں علامات ظاہر ہوں ضروری نہیں کہ اسے کورونا وائرس ہو ہیلپ لائن کی مطابق آپ کے ٹیسٹ کے لیے کوئی بیرونے ملک سفر لازمی ہے یہ جو تھریشولڈ وہ کرر کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے آپ سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ کی ٹرائول ہسٹری تو نہیں ہے اب جبکہ کرونا وائرس مقامی سطح پر پھیل رہا ہے تو کیا آپ بھی ٹرائول ہسٹری لازمی ہوگی کرونا ٹیسٹ پاکستان کے لیے کتنا ہم ہے کیا حکومت لوگڈاون کے ساتھ ساتھ ٹیسٹنگ پر بھی توجہ دے پائے گی انتباہم تر سوالات کا جواب جانے کے اس وقت ڈاکٹر اسمان ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سب آپ کے وقت کے لئے سب سے پہلے تو مجھے ہی بتائیے گا کیونکہ بہت زیادہ ایمفیسس اس وقت ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ اور ٹیسٹنگ کی اوپر ہے جو سکسیس موڈلز ہیں ساؤتھ کوریا کے موڈل کی بہت زیادہ بات کی جاری ہے جو گولڈ سینڈر ٹیسٹ ہے اور ریکمینڈڈ ہے وہ پی سی آر ہے پولیمری سینڈ ریاکشن ٹیسٹ اور یہ ٹیسٹ جو ہے یہ گورنمنٹ نے انیشلی فورٹین لیبز میں شروع کیا تھا اور اب مزید وہ لیبز کو اپگریٹ کر رہی ہیں تاکہ وہ پی سی آر ٹیسٹنگ کا ٹیسٹنگ کر سکیں جو گورنمنٹ سٹیٹس شیئر کر رہی ہے لازٹ ٹو ٹری ڈیز میں تو گورنمنٹ کے پاس ٹری ڈو پورٹی تھاؤزنڈ ٹیسٹوں کے کٹس موجود ہیں اور لیبز جو ہیں وہ نیکس فیز میں آٹھ اور لیبز تیار کر رہی ہیں جو پی سی آر ٹیسٹنگ ٹھیک اٹھو بھی پریسائزلی پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ چودہ اور آٹھ تقریباً بائس لیبز اور آپ کے کہہ رہے ہیں کہ تقریباً تیس سے چالیس ہزار ٹیسٹوں کی کپیسٹی اس وقت سرکار کے پاس موجود ہے لیکن ڈاکس اب بات یہ ہے کہ ہماری آبادی تو تقریباً بیس کروڑ ہے بیس کروڑ سے کم نہیں ہوگی زیادہ ہی ہوگی تو اگر ہمارے پاس کپیسٹی تیس سے چالیس ہزار ٹیسٹوں کی ہے تو باقی لوگوں کو کیسے ٹیسٹ کیا جائے گا کیونکہ اب تو سمٹم بھی ظاہر نہیں ہو رہے بہت سارے لوگ ایسے سامنے ہیں جن کا کوئی سمٹم نہیں ہے لیکن کرونا ان میں ہے دیکھیں اس طرح بہت کم کیسز ہیں اور دوسرا یہ کہ ٹیسٹنگ ہر ایک میں نہیں کرنے ہوتی سسپیکٹڈ کیسز میں کرنا ہوتی ہے گورنمنٹ کی آج بھی آج سٹیٹسٹک دیکھیں تو جو سسپیکٹڈ کیسز ہیں جن کو ٹیسٹ کی ضرورت ہے اور جنہوں نے گورنمنٹ ہاسپٹلز کو ٹچ کی ہے وہ چودہ ہزار کے قریب نہیں ڈاکس اب بھئی آپ کو روکوں گا ابھی ڈبل وان ڈبل سکس کی ایک ہیلپ لائن ہے جس پہ ہم کال کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو تھریشولڈ مقرر کیا گیا ہے جو ٹیلیفور آپریٹر ہے یا وہاں پر کوئی پیثالوجسٹ ہے وہ جو بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ٹریول ہسٹری ہے یا نہیں ہے اب ٹریول ہسٹری ایک تھریشولڈ ہے جس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا آپ ہسپتال سے رجوع کریں یا ٹیسٹنگ سینٹر میں جائیں اب بات یہ ہے کہ آج ڈاکٹر زفر مرزا نے یہ کہا کہ ٹوئنٹی نائن پرسنٹ اس وقت لوکل ٹرانسمیشنز ہیں یعنی اب وہ چکر تو ختم ہو گیا کہ باہر سے آنے والوں وہ تفتان سے آ رہے ہیں یا کسی اور کنٹری سے آ رہے ہیں اب تو لوکل یہ وائرس ٹرانسمیٹ ہو رہا ہے اور گریجولی یہ شراب بڑھ رہی ہے ابھی ٹوئنٹی نائن ہے اس سے زیادہ ہوگی تو پھر یہ تھریشولڈ کیوں مقرر کیا گیا ہے کہ ٹریول ہسٹری ہے یا نہیں ہے دیکھیں اس میں یہ ٹیسٹنگ کے لیے انیشنل فیز میں تو یہ کائٹیریہ رکھنا پڑے گا لیٹر آن یہ ویڈ ٹائم ڈیفینیشنز بھی بدل دی رہیں گے اور دیفینیٹلی گورنمنٹ جو ہے اسے کپیسٹی بھی بڑھانی پڑے گی ٹیسٹنگ کی اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بڑھائیں اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی وہ انکریج کر رہے ہیں کہ وہ لیپس بھی ٹیسٹنگ شروع کریں اور گورنمنٹ انہیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ہمارے ہاتھ ٹیسٹنگ پہ فوکس نہیں ہے آئیسولیٹ ہم نے کر دیا جوزوی لوک ڈاؤن ہو گیا لیکن اس سے آگے بڑھنا ہے نا ٹیسٹنگ کرنی ہے لیکن ٹیسٹنگ کی کپیسٹی ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا سرکار کا اس پہ ایمفیسز ہے کتنی ٹیسٹنگ کٹس پروکیور کی جارہی ہیں کپیسٹی انہانس کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سیریسلی ڈائلاؤگ میں ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کے ساتھ بھی اور گورنمنٹ کے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس جن میں کپیسٹی ہے ان کو انہوں نے کوائر کر دیئے جو کر سکتے ان کو اپگریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ بیس تیس ہزار ٹیسٹوں کی مزید کٹس آتی جا رہے ہیں یہ ایک ٹیسٹنگ کٹ کتنی ایکسپنسیو ہے ڈاک صاحب اس میں اگر ہم ڈائریکٹ اور انڈریکٹ کاؤس شامل کرے تو یہ ٹیسٹ تقریباً پانچ ہزار کے قریب پڑتا ہے اور ٹیسٹ کا ریزلٹ کتنی دیر بعد آتا ہے ٹیسٹ کے ریزلٹ ویدن ٹوئنٹی پور آر آسکتا ہے اگر کوئی لیب روزانہ رن کر لیے لیکن ابھی ٹوئی ٹوئی فور آورز میں ٹیسٹ نہیں آ رہا ہے تقریباً میرا خواہل ہے پرائیویٹ لیبز جو ہے وہ تقریباً 6 سے 7 دن لے رہی ہیں اور سرکاری سطح پر 2-3 دن تو کب از کم لگ رہے ہیں اس پی سی آر ٹیسٹ کے ریزلٹ آنے میں اس میں ایشو آ رہا ہے کیٹس کی سپلائے کے حوالے سے کہ پرائیویٹ انسٹیڈیوٹ جو ہیں ان کو کیٹس کی ایویلیبیلٹی ظاہر سے بات ہے ایمپورٹس رکی ہوئی ہیں ٹریول رکا ہوا ہے تو کیٹس ایمپورٹ ہونے میں پرابلم آ رہی ہے اور گورنمنٹ سیکٹر جو ہے پرائیویٹی ان کی ہے تو جو ادارے ہیں جو کمپنیز ہیں کیٹ بنانے والی وہ بھی پہلے گورنمنٹ کو سپلائے کر رہے ہیں نہیں لیکن ڈاک سام اگر یہی پروفارمنس ہماری رہے گی اور یہی ریٹ رہے گا کہ ہمارے ہاں ایک تو ٹیسٹنگ ہو بہت سلو رہی ہے پھر ہمارے پاس کپیسٹی نہیں ہے اگر اسی شرح سے چلتا رہے گا تو پھر تو یہ معاملہ خدا نہ خاصتہ بس سے باہر ہو جائے گا آپ نے ڈانلڈ ٹرم کی پریس کانفرنس سنی ہوگی اس نے کہا تھا کہ ہمارا سکسیس ریٹ یہ ہوگا کہ اگر ایک لاکھ لوگ بھی جو ہے وہ کنفرمڈ ہو جاتے ہیں پیشنٹس یعنی انہوں نے کہا اگر ہم اتنا اگریسیوی نہیں کریں گے تو ٹو پائنٹ ٹو ملین تک جا سکتی ہے تعداد تو ہمارے ہاں جہاں پر یہ ریٹ ہے ٹیسٹنگ کے حوالے سے ہمارا زیادہ تر ایمفیسز یہ ہے کہ آئیسولیٹ کریں زیادہ تر ایمفیسز یہ ہے کہ لاکڈاؤن کریں جزوی کریں کلی کریں اس بیسے نہیں نکل پا رہے ہیں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں اگر ایسی چلے گا تو خدا نہ خاصتہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ پیوچر میں پھر دیکھیں آئیسولیٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ڈیزیز کا برڈن اتنا نہ ہو جائے جو ہمارے ریسورسز کو آؤٹ گرو کر جائے وہ پھر ڈیزاسٹر ہوگا تو بہت اگریسیولی تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ٹیسٹنگ کپیسٹی بھی بڑھ جائے زیادہ سے زیادہ لیبز یہ ٹیسٹنگ فراہم کر سکیں اور کم ریٹس پہ یا گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ فری ٹیسٹنگ ہو سکے تاکہ لوگوں میں جن میں یہ وہم ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سکرین آؤٹ ہو سکے ٹھیک ہے بہت پہ شکریہ ڈاکٹ سب آپ کے وقت کے لیے ڈاکٹر اسمان شمز ہمارے ساتھ موجود تھے فیتھولوجسٹ ہے اور ٹیسٹنگ کے حوالے سے پاکستان کی ٹیسٹنگ اہلیت کیا ہے اس پر بات کر رہے تھے ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے بھارتی تاجنوں نے غریبوں کے لیے خزانے کی مو کھول دی ہیں لیکن پاکستانی تاجن خاموش کیوں ہے اس پر بات ہوگی اس پر کے بعد ہمارے ساتھ ہمساہ ملک بھارت کے امیر ترین افراد اور گروپس کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے آگے آگے دکھائی دے رہے ہیں بھارت کے امیر ترین شخص مکیش ہمبانی نے کروڑوں روپے کی اتیاد دینے کا اعلان کیا ہے مکیش ہمبانی کے علاوہ آنند مہندرہ، انیل اگروال اور دیگر نے بھی کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اتیاد دینے کا وعدہ کیا ہے بھارتی تاجر مکیش ہمبانی کی کمپنی نے مہراشترا کے وزیرعالہ ریلیف فنڈ کو ابتدائی طور پر پانچ کروڑ کی امدادی رقم فرام کرنے کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ امبانی کی ریلائنس فاؤنڈیشن مختلف شہروں کے لوگوں کو غیر سرکاری تنظیموں کی شراکت کے ساتھ مفت کھانا مہیا کر رہی ہے کمپنی نے یہ بھی کہا کہ وہ تیس ہزار روپے سے کب آمدنی والے ملازمین کی تنخواہوں کو دھگنا کر دے گی کوئڈیا مہم کے تحت نیٹ ورک اٹھارہ گروپ کے ملازمین نے روزانہ عجرت حاصل کرنے والے افراد کے لیے ایک دن کی تنخواہ مالی امداد کے طور پر دینے کا وعدہ کیا ہے کمپنی روزانہ ایک لاکھ فیس ماسک تیار کرنے کی گنجائش میں بھی اضافہ کر رہی ہے اس کے علاوہ آئل ٹو ٹیلیکوم کمپنی نے ممبئی میں سو بس طروں کا ہسپتروں کا ہسپتال مختص کیا ہے جبکہ کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مہاراشنہ میں کرنٹینہ بنایا ہے جو بہترین سہولیات سے مزین ہے چیئرمن مہندرہ گروپ آنند مہندرہ نے کہا ہے کہ ان کی کمپنی اپنے منفیکچرنگ یونٹس میں وینٹی لیٹرز بنائے گی تاکہ بیماری سے نمتنے کی کوششوں کو مستحکم کیا جا سکے اسی طرح جو دیگر کمپنیز ہیں ان میں چیئرمن انیل اگروال نے اعلان کیا ہے کہ معروف کاروباری شخصیت ہے کہ ان کی کمپنی کرونا وائرس کے خلاف جنگ کے لیے سو کرون روپے کے اتیاد دے گی اب یہی نہیں بلکہ تاٹا گروپ نے اپنی تباہ گروپ کامپنیز سے مارچ اور اپریل کے مہینوں میں آرزی بلازمین اور روزانہ عزرت حاصل کرنے والوں کو مکمل ادائیگی کی جانے کی اکیم دہانی مانگی ہے اسی طرح ہیرو سائیکل کے ایم ڈی پنکچ منجل ہیں جنہوں نے کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے ہنگامی فنڈز کے طور پر سو کروڑ روپے رکھ کر ہنگامی نگرانی سیل قائم کیا ہے فیشن ڈیزائنر ہے انیتہ ڈونگری معروف فیشن ڈیزائنر ہے انہوں نے خود ملازمت والے کاریگروں دکانداروں اور برینڈ سے وابستہ افراد کی حمایت میں تقریباً ڈیل کروڑ روپے کا طبی فنڈ قائم کیا ہے اور ویجے شنکر شرما ہے اسی طرح بانی پی ٹی ایم پی ٹی ایم کے بانی ان ملازمین کی مدد کے لیے دو باہ کی تنخواہ پیش کر رہا ہے جنہیں پیسوں کی ضرورت ہے یعنی ان تمام طرح ایمپلوئیز کو پیسے دیے جائیں گے جنہیں پیسے چاہیے ہیں اسی طرح انفیس فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن ہے صدا مورتی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ فاؤنڈیشن کرناٹک میں ایک ہزار سرکاری ہائی پرائیمری سکولوں میں بیس کروڑ روپے دینے کے منصوبے میں سمارٹ کلاسز قائم کریں گے اور یہ معاونت ہماری طرف سے فرام کی جائے گی اب یہ تو تھی پڑوسی ملک کی کہانی بھارت میں کس طرح کاروباری شخصیات بڑھ چڑھ کر اتیاد دے رہی ہیں بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ ڈال رہی ہیں دوسری جانب پاکستان کی بات کریں تو یہاں دو سو کے قریب خرب پتی ہیں جبکہ ایک ہزار سے زائد عرب پتی افراد موجود ہیں لیکن تحال کسی بھی بسنس مین کی جانب سے کرونا کی خطرات سے نمتنے کے لیے قوم کے ساتھ تاون کی پیشکش نہیں کی گئی ہے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والے ممالک میں شابل پاکستان کے تاجر اس موقع پر خاموش کیوں ہیں کاروباری افراد اس نازک موقع پر قوم کی خدمت کیلئے آگے آگے کیوں نہیں ہیں قدم کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں اور حکومت کو اپنے تاون کی یقین دہانی کیوں نہیں کر آ رہے ہیں انہیں کونس خدشات ہیں کیا تاجر برادری حکومت پر اعتماد نہیں کر رہی یہ سوچنے کی بات ہے اور مخیر حضرات کے فکر پر دستک ضرور ہے کہ ایسے کڑے اور کٹھن وقت میں جہاں پر پاکستانی قوم ایک بہت بڑے خطرے سے نبردازمہ ہے انہیں آگے آنا ہوگا اور اپنے تاون کی یقین دہانی کرانا ہوگی جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں اور جتنے غریب تن ہیں جھاڑوں سے بے نیاز اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں یہ تو تھا آج کا دستک آپ سے ملکات ہوگی کل اپنے ترقی کو خیال اللہ حافظ